بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے خرشید جہاں ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب نمرہ نام رکھنا کیسا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم اس نام کا جو نمرہ نام ہے اس کا تلفز ہم صحیح کر لیں یہ لفظ نمرہ نہیں ہے بلکہ اس کا جو صحیح تلفز ہے وہ نمرہ ہے نمرہ یہ مزید نمرہ یہ نمرہ نام کی ایک مزید ہے میدان عرفات میں جس کو مزید نمرہ کہا جاتا ہے جہاں امام الحج یعنی نوی درحجہ عرفے کے دن حج کا خطبہ دیا جاتا ہے جو اہم خطبہ ہے وہ اس کے اندر دیا جاتا ہے تو اس مزید کے نام نامی سے استبراء کرتے ہوئے یعنی اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے یہ نام لڑکی کا رکھا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے مزید کا نام ہے چونکہ اس اعتبار سے اگر مزید نمرہ کی برکت حاصل کرنے کے لئے اگر ہم اپنی بچی کا نمرہ نام رکھیں تو یہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے معنی والا نام رکھیں یا اسی طریقے سے ازواج متحرات یا صحابیات رضوان اللہ عریم اجمعین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ باعث برکت بھی ہے چونکہ اگر صحابیات کے یا ازواج متحرات کے ناموں پر ہم اپنی بچی کا نام رکھیں گے تو چونکہ ان کے ناموں کے اندر برکت ہوتی ہے تو ان کے جو نیک صفات ہیں وہ ہماری بچی کے اندر پیدا ہوں گی باقی نمرا نام بھی ہم لگ سکتے ہیں یکن نمرا یہ لفظ نہیں ہے اصل صحیح تلفوز اس کا نمرا ہے فقط واللہ عالم